بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بھی اللہ رب العزت کا نام اس میں جلالت باریک پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن رعا کو پر پڑھا جائے گا نرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے عیسائی مقدسہ سورہ نمل کی یہ آیت ہے اس کا شانہ نزول یہ ہے کہ کفار اور مشرقین مکہ جب بھی کوئی کام کرتے تو جو ان کے باطل اور جھوٹے خدا تھے لات و منات و عزا وغیرہ ان کا نام لے کر ابتدا کرتے کہتے ہیں بسم اللہ تی و عزا اللہ رب العزت نے آیا مقدسہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب بھی تم اپنے کسی کام کی ابتدا کرو تو اس رحمان الرحیم کے نام سے کیا کرو وہ رحمان الرحیم جو نہائیت رحم فرمانے والا ہے جو بن مانگی عطا کرنے والا ہے جو بلا امتیاز سب کو دینے والا ہے جو دنیا میں بھی دینے والا ہے اور جو آخرت والے دن مومنوں پر خصوصی رحمت کی بارش نازل فرمانے والا ہے اور اپنی رحمت سے ان کے گناہوں ان کی عیبوں کو چھپانے والا ہے اس کا نام لے کے اپنے ہر کام کا آغاز کرو پتا چلا کہ جب انسان گمراہی سے بچنا چاہتا ہے ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے تعوض پڑھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے المختصر تعوض گمراہی سے بچاؤ ہے اور بسم اللہ ہدایت کا اصول ہے تعوض عظم سفر ہے بسم اللہ حصول منزل ہے تعوض اپنی عجزے کا اظہار اور بسم اللہ رب کی قدرت کا احتراف ہے آگے سورہ حسرات کی آیت نمبر ایک یا ایجوہ الذین آمنون اے ایمان والو یا لمبا کریں گے اس کے پر کھڑی زبر ہے یا ایجوہ الذین آمنون اے ایمان والو لا تقدمو بین ید جللہ ورسولی کہ نہ آگے پڑھو اللہ اور اس کے رسول سے وَتَّقُ اللَّهُ پیش ہے اللہ کا نام اس میں جلالت موٹا ہوگا وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهُ بے شک اللہ تعالی سمیعن سننے والا علیمن جاننے والا ہے تمہارے دلوں کے رادوں کو بھی جاننے والا ہے اور تمہاری زبان سے نکنے والے حروف کو سننے والا بھی ہے آیاء مقدسہ سورہ حجرات کی آیت نمبر ایک ہے ایمان والوں کو محاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ رسول مکرم کی عزت اور تقریم کرو یہ حکم دیا جا رہا ہے عداب اور احترام سکھائے جا رہے ہیں چونکہ عدب ہوگا تو تعظیم ہوگی تعظیم ہوگی تو ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پر ایمان لانے کے بعد کسی کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بھی بات کرے جب انسان مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے اپنے سر کو جکا لیتا ہے اور اس عمر کا اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد اس کی ہر خواہش اس کی ہر مرضی ختم اور رب کی رضا اور اس کے رسول کے حکم پر تمام خواہشات قربان ہیں یہ ارشاد فرما کر مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی فیصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے نہ کرو رب کریم جس جس کا حکم دے دیں نبی مکرم جو بات کہتے ہیں جس فیل کا حکم دے دیں بس اسی پہ تمہاری ہاں ہونی چاہیے اور تمہیں اسی کے آگے سر کو جکا لینا چاہیے یہ ارشاد فقط اہل ایمان کو شخصی اور انفرادی زندگی تک محدود نہیں کیا گیا صرف اور صرف انفرادی طور پر انسان کو حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں پر یہ حکم محیط ہے کوئی بھی فرد چاہے وہ عدالتی نظام ہے چاہے وہ حکومتی نظام ہے چاہے وہ کسی بھی کوشے سے ہے معاشرے کے کسی فرد کو حق نہیں پانچتا کہ وہ اللہ کے حکم کی اور اس کے حبیب کے حکم کے خلاف فرضی کریں اور اس کے حکم کی آگے بڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ رب کریم اور اس کے حبیب کے رضا میں ہی انسان کی فلاہ ہے اور کامیابی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ